میں اس پر دعا زہیر عمد کے وقی علی جعفری صاحب کے ساتھ ہوں بھی قرارل حسن صاحب ہے انہوں نے بھی اجناب چار پائن دن پہلے اس کیس میں اپنی چھلانگ ماریس کے اندر اور اپنے انہوں نے جذبات بیان کی ہے یہ یہاں سے شروع نہیں ہوئے تھے جہاں سے آپ بتا رہے ہیں یہ شروع ہوئے تھے کہ دعا کے پیچھے گینگ ہے اور دعا بکنے جا رہی ہے میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ ایک چینل پہ آتا ہوں اگر کہیں گے تو نام لے دیتا ہوں نہیں تو بس میں نے کہہ دیا کہ قرارل حسن کہہ رہا ہے کہ جی ایک تو دعا کی ملاقات کروا ہو اس کے والدین سید پہ اور ایک انٹرویو کرو میں نے کہا کبھی بھی نہ کروانا میں نے کہا یہ ناقابل اعتماد بند ہے یہ ہمیشہ اعتماد ملے کے بندے کو مارتے ہیں اگرے دن انکشاف ہوئے یہ سافی بھی نہیں ہے پتا ہے آپ نے ایک نیا شکوفہ چھوڑ دیا جی قرارل حسن صاحب سافی بھی نہیں ہے اس نے کہا میں نے تو قرارل انکل کو فالو کیا پھر میں نے زہیر سے پوچھا اس نے کہا جب یہ قرارل انکل نے پہلی شادی کی تھی نا لاؤ میری تو میں نے تو تاب ان کو دیکھا میں نے کہا یہ قرارل انکل کر رہے میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین دعا زہرہ اور زہیر آمد کے کیس نے ہر بندے نے کریڈ لینے کی کوشش کی ہے جو پہلے دن سے کام کر رہا وہ یا جس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اپنا کام کیا ہے اس نے بھی کیا یہ کیس ہی ایسا تھا جو جو اس پر بولا ہے وہ اس کے حق میں بولا ہے یا حلاف میں بولا ہے سوڑکھیوں میرا ہے ایسی ہمارے سینئر صحافی قرارل حسن صاحب ہے انہوں نے بھی جناب چار پائن دن پہلے اس کیس میں اپنی چھلانگ ماریس کے اندر اور اپنے انہوں نے جذبات بیان کیا کہ اس کے اندر وہ آنے والے وقت میں دعا جو ہے دارو لمان چلی جائے گی زہیر صلاحوں کے پیچھے ہوگا اللہ کے طرف سے یا سی بھی شاید ہوا کہ دعا جو ہے دارو لمان گئی اس کے بعد چائل پرٹیکشن ہاؤس بھی گئی لیکن زہیر احمد ابھی تک جو ہے صلاحوں کے پیچھے نہیں ہے میں اس وقت جو ہے دعا زہرہ اور زہیر احمد کے وقی علی جعفری صاحب کے ساتھ ہوں ان سے پوچھوں گا جی کرالو حسن صاحب کے پاس کون سے ایسا طویز داگا بابا ہے جو انہوں نے پہلے چار دن پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ دعا زہرہ جو ہے پرٹیکشن ہاؤس میں جائے گی اور وہ تمام معاملات جو کرالو حسن صاحب نے کہے وہ تقریب میں سچ بھی ثابت ہوئے کیا اس میں کتنی خقائق تھی اسلام علیکم سر آپ تو اپنے علم سے اپنے نالی سے اس کیس کو پڑکتے ہیں اور اس پر اپنا کام کرتے ہیں لیکن اکرالو حسن صاحب جو ایک بڑے صحافی ہیں انہوں نے پانچ سات دن پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جناب دعا زہرہ جو ہے دارو لامان جائے گی اس کے بعد پرٹیکشن ہاؤس میں جائے گی اور زہیر احمد صلاحوں کے پیچھے ہوگا ان کے بعد کون سی جنابی وقالت نام ہے جو پہلے ہی ان لوگوں نے اپنا تجزیہ پیش کر دیتے ہیں یہ یہاں سے شروع نہیں ہوئے تھے یہاں سے آپ بتا رہے ہیں یہ شروع ہوئے تھے کہ دعا کے پیچھے گینگ ہے اور دعا بکنے جا رہی ہے اور میں نے جناب ثبوت کٹھے کر لی ہیں تو اب ہم بہت جلد یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس سے پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ ایک چینل پہ آتا ہوں اگر کہیں گے تو نام لے دیتا ہوں نہیں تو بس میں نے کہہ دیا آپ نے ابھی جو نہیں بات کیا آپ حقائق پہ ہی کر رہے ہیں کیا نام ہے بتا کے دیکھنے والوں کو بتا چلیں زنہرہ ماہم ان کو انہوں نے میسیجز کیے انہوں نے کہا کہ بچوں کو جو ہے نا بچی کو والدین سے ملوا ہو اکرال حسن صاحب نے کہا یہ پھر ایک اور ہیں ایڈی ملک صاحب ہیں میاسف صاحب ہیں ان سے انہوں نے کسی ریفرنس سے رابطہ کیا کہ میرا انٹرویو کروا ہو یہ اب چونکر سارے اب میرے ساتھ ان کا ایک کانٹیکٹ تھا انہوں نے سب نے مجھ سے پوچھا رائے خورم سے پہلے بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرار حسن کہہ رہا ہے کہ ایک تو دعا کی ملاقات کروا ہو اس کے والدین سے عید پہ اور ایک انٹرویو کرو میں نے کہا کبھی بھی نہ کروانا میں نے کہا یہ ناقابل اعتماد بند ہے یہ ہمیشہ اعتماد میں لے کے بندے کو مارتا ہے یہ ہمیشہ اعتماد میں دیکھو ایک پولیس آفیسر ہے کون پولیس آفیسر ہے جو رشوت نہیں لیتا کون سرکاری آفیسر ہے کوئی کا دکہ ہوں گئے ماندہ آپ سٹیٹ میں جا کے دیں گے رشوت ہوں کبھی بھی نہیں وہ لیں گے یہ کرتا کیا ہوتا ہے یہ پہلے وہاں پہ پورا کام پلانٹ کرتا ہے اس کو اعتماد میں لیتا ہے کھانے کھاتا ہے ڈابوں پہ جا کے یاری دوست ہو جاتی ہے پھر اس کو دس بیس آرپیہ پکڑا دیتا ہے اس کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے اس نے یہاں پہ کیا کرنا تھا یہ میں بہت پہلے بریک کر چکا ہوں لیکن میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پلان یہ تھا یہ فرنٹ پہ نہیں آرہا تھا کہ بہائنڈ دا سین میں جاؤں دعا سے ملنے جہاں پہ وہاں پہ اب اس کے پاس ٹیم بہت بڑی ہے اپنے لوگ میں پلانٹ کروں جب میں کیمرہ لے کے اس جگہ پہ گھسوں میرے لوگ ایک منٹ میں جا کے اپنی پوزیشن پہ ہو جائیں اور ایسے کیمرہ ہونے لگے جی وہ بندہ پسٹول لے کے کھڑا ہے وہ چھوری لے کے وہ چکو لے کے وہ ڈنڈا لے کے یہ ایسا پلان تھا اس کا اور یہ یہ ثابت بھی ہوا میں نے ان کو کہا یہ ناقابل اعتماد شخص ہے اس کے اوپر اعتماد نہ کرنا یہ عائشہ اکرام والے کیس میں زلیل ہوئے اس میں اس نے جو چبل ہماری ہے اس کو لگے رہنے تو خیر انکار ہو گیا اس کے بعد آگے سے ولوگ کیا پھر اگلا ولوگ کیا دوازارہ کی جان کو خطرہ ہے دوازارہ کو بیچنے کے لیے لے جایا گیا تھا یہ ایسا اگواہ نہیں ہے جس طرح بولتا ہے وہ جس کو مو پہ پٹی لگا کے جو اس کی ارگتیں ہوتی ہے ایسے کرے گا یہ وہ اگواہ نہیں تھا جو گن پوائنٹ پہ ہوتا ہے یہ وہ اگواہ تھا کہ جو بیلا آپ اس لائے کے ہوتا ہے اکل کین دے تنہیں زندگی شاور کے پتھان جو گواہ کرتے ہیں بچوں کو بیلا آپ اس لائے کوئی چوکلیٹ کھلا دیئے چوکلیٹ آلی بچی ہے دوازارہ سالی بچی ہے اب کیا ہے جی زہیر کے گینگ کا ایک بندہ میرے ساتھ رابطے میں آئے لہٰذا میں آپ پیچھے ہو رہا ہوں کیونکہ زہیر کے گینگ کے بندے کی جان کو بھی خطرہ ہے تو دوازارہ کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ یہ ویلاگ دوسرے سننا تھا تو نے کہاں زندگی ساری گزار دیا کرائم ریپورٹنگ میں یار کیا کر رہا ہے تو اور اگلے دن انکشاف ہوئے یہ سافی بھی نہیں ہے پتہ آپ کو ارتضا بٹ کیا ہے انکر وہ بھی انکر یہ کراچی پریس کلاب کا میمبر بھی نہیں ہے اچھا اب کیا ایک بات ہے بس ایک کون سی گدر سنگی آت نے لکھی بھی اپنے پاس آپ وہ وہ باتیں کرتے ہیں جو نائنٹی پرسن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میدی کامی صاحب بیٹ کوئن کا کاروبار کرتے ہیں وہ ڈبل شاہ کے کازن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باپ نے szاہ فی بھی نہیں ہے سینئر جنرلیسٹ ایسیٰ کہ میں جارت کی asked مہدی crossover کے بیٹ کوئن viu آج میں這麼Com یہ دوائے نے بتایا تھا انجاً صاحب کوئل ہے اپنی بچوں میں جاؤیا Impossible میں آج آپ کو کہوں کہ میرے ابو زرداری کے دوست ہیں تو آپ یقین کر لیں گے یہ بتا رہی ہے آپ چلے یہ میرے سے پہلے سٹوری بریک ہو چکی تھی دو تین لوگوں نے کر دی تھی میں نے پھر اس کو کنفرم گیا جب میرا لائیو آیا دعا کے ساتھ ایک دین ہے میں میری کسی دوست نے کانفرنس پر بات کروای دس پندہ منٹ میری بات ہوئی تا مجھے پتا چلا کہ یہ دعا کے نام پر سے کوئی کونٹ بگرہ بھی کھولا تھا میدی نے یا سر جی میدی پیسے چھاپ رہا ہے یقین منو تو سی تیمید سپورٹ کر کر پاگل ہوئی جا رہے جی تو انو جاز لے اٹھے دعا دیں دیں تو سی خوش ہو جاندے جی بوشہ شکیل تے ایکسیٹرہ ایکسیٹرہ تئیس کے انٹے وہ خوش رہا تھا جو ایک انٹے میڈیا کے سامنے آتے تھا ان کی آنکھوں میں آسکتے ہیں اقرار بسن نے کیا کہا ہے اس نے کہا جی میدی کازنی صاحب نے بول لیا ہے میں میڈیا پر نا نا کروں گا نا 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 میں نے نہیں ملنا نا 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 گیاں گیاں نا 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 سلا سلا نہیں کرنی لیکن میں نے ملوا دیو کیمرے کے علاوہ وہ کہتا ہے اقرار دوں سن لو اقرار نے خود اس کی اوقات بتا دییا کہ وہ کیمرے پر آتے کچھ بکواس کرتا ہے اور کیمرے کے علاوہ وہ کچھ ہے اقرار صاحب نے یہ پبلسی سٹرن کیوں کھیلا پھر اچھے بھلے وہ صحافی ہیں بہر تھے اس دودھ کی نہر سے باہر تھے ہم لوگ نہیں اچھے بھلے انکر 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 ہم لوگ تو جلو دودھ کی نہر میں شروع سے گندے ہو رہے ہیں پہلے دن سے وہ کیوں چار پر دس پر دن پہلے ایک سو پندرہ کلو سے آیا میرا خیالے ستہ رسی کلو پہ جب ان کا پورا جسم کم ہو گیا دماغ بھی کم ہو گیا اس وجہ سے وہ تھوڑے سے بھاوناوں میں بے جاتے ہیں بکھلا بکھلا جا آپ نے کہا بھی لاسٹ انٹرویو میں کہ مہدی کازمی صاحب جناب قسم کھا لیں میں کر دوں گا اچھا جی اگر اقرار صاحب کے پاس ثبوت انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں اور میں سامنے بھی لے کیا ہوں گا کون سا گینگ اس میں انوال ہے دعا زخرا کیسے گئی یہ پورا جو بھی ان کے پاس جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بولنے کا لوگوں نے بڑا فولو کیا اور ان کی ویڈیو ملین اقرارو لسن دے کوڑ کوئی بہا کے اپنے نقشو بلی کاٹ دے گئے نا وہ بھی چلا دن دا ٹی وی تے چلان دا ہے کیا چلان دا ہے آپ میں مرد دا ہے میں نہیں کہنے دان دا دیکھو میرے سینئر نے دیکھو میرے سینئر ہے دیکھو کوئی فنگاڑی ہے ان کوئی فنگاڑی ہے میں نو پتہ تیرے بوس نے دوست نے ہو میں نے ہے داس کے او دے سامنے کوئی چھوٹے تو چھوٹی ارکت کر دے ہوئے نا وہ کی کردہ ہے اسے ٹیم میڈیا سے چلا دن دے ایڈا وڈا ماملہ ایڈی وڈی سٹوری آج تک میڈیا تو نے کیوں نہیں چلائی اگلے دن رویا ہے مہدی کازمی صاحب مہدی کازمی صاحب نہیں دیکھو نا مہدی کازمی صاحب جو بھی نہیں دیکھو ایک حالی مہدی کازمی صاحب نہیں اور پیچھے تھی دیکھو لکھ کلوڑ ووٹ نے جو ایک خاص کمیونٹی دا ووٹ ہے مہدی کازمی صاحب اپنی کونگلہ بھی دھگا کر دے پہنے اللہ دی کس میں آئی رو لائی میں قسم کھا کے کہتے ہیں تو اپنے موہیں کہتا ہے میں انہوں کہان دی ضرورت ہی نہیں پی خدا دی کس میں آئی رو لائی اس ہر بندہ تو اڈے یوٹیوبر مہدی کازمی تو اکرار الہسن علی حیدر پیپلز پارٹی شاہلا رضا شیعہ سننی سب بیدے چاپنا فائدہ بھی اکھرے نے اسے ایک سولہ سترہ سال دی بچی بچاری جیدی معصوم جی ہے اور ایک ویک کی سال دا جائے یتین بچہ انہوں نے چکی دے بچ پائے ہویا ہے اپنا انتہار ایکسپیرینس کی کہند ہے جعفری صاحب کے دعا زہرہ محفوظ لے گی کراچی جان جان و مال یہاں پڑھے تو اہدر پڑھوں اے پیشن اچھا میں نے یہ کہا تا یہ اسی ہوگا زہیر سلاحوں کے پیچھے ہوگا زہیر تھوڑا جاں مشکلات چاہا میں بالکل ہی غلط بھی آنے نہیں مجھے ریزن کی ہے کہ میں دی کاج میں دے پیچھے ہم گورنمنٹ ہے مسئلہ تس ہی آلیڈی دست ہے ادر ویڈا گو کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی چیلنج ہر چیز نو کر رہے ہیں تے ذہی تھوڑ جا پرابلم چاہے کہ بیل تے ہونے تے با وجود ہی بچارا حراست ویچے سیکیورٹی ریزن تو ویسے بیل تے لیکن ہے پولس دیکھ سیڈی کیوں نہیں ہار جاندہ ایک گالے سے اٹھکے دے پائی میں نہیں جان تو ویڈا کوئی عشق ہوندہ ہے دست ہو نا پہین جی ایک میند ایک میند میری گالز ہو نا ایک میند ہون بچے نہ لائجا ہون چھوڑ ہون آن لائن ہے کٹنا نہیں جی ایک کٹیا تیرزہ تیرا میرا آخری ملاقات ہوئی جی ہون بچے نہ لائجا تو یہ گال کرتی بڑی 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 جان تو ویڈا کڑا عشق ہوندہ ہے بچے کھیڑ رہے ہیں جان دی بازی ایک گالی تائمیاں بچے نالا اچھا جان دی فکر کتے بغیر ایک دن جا ساتھ دیر لائنہ نے کہای مینوں نے کہا دعا نے جدوس شلٹر ہوں گئی ہے راتی ڈائی بجے تک میں فون تے سمجھان دا رہا کہندی یہ جعفری سار کچھ بھی ہو جائے میں مر جاؤں میں جب تک زندہ ہوں اس سے جدا نہیں ہونا میں نے پھر اس نے بولا میں تین دن میں آ جاؤں گا میں گیا جب جمعےے کو تو وہ کہتی ہے میں نراز ہوں میں نے کہا کیوں کہ اس نے کہا تھا میں تین دن بعد آنگا وہ بھی تک آیا نہیں ہے سر جی بلیف کرو توسی اس بچی کو بیج ہو نا توسی میدی کازمی دے مو تے لٹر مارو مو تے میدی کازمی دے بچی دے مو تے لٹر مارو گئے دو میں پہو بھتر پہو تیس پوڑے ملک پاغل بنا رہے کی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں میدی جناب جی میں ہر خواہش پوری کی تھی ہے میرے مو تے چھتر مار گئی ہے دیکھو توسی اوڑ کو بیٹھو ہاراس پاتی صاحب جانے رہے ہیں انہیں اکین آئے ہارس پاتی صاحب گئے ہیں اور انہیں کہندے نے سی روکیا ہے لٹریلی اسی رون لگ گئے ہیں سروہ کسما کہندے میں رون لگ گئی ہیں جس میں وہ نے کار گئے ہیں میں دیکھ کر وہ نے میرے بچے آکے چوکلٹ کھوا ہے انہوں نے کہا میرے دفتر ہے نا دو کمرے ایسی بار آنہ آل چے بیٹھے ہیں ایڈا کا کار رہا تھا ڈیڈا مر لیڈا ہمیں دو اٹھا نا کیوں نہ ہوئے تکرائے دا کا رہا ہے آن لائن کام کردیا سترزار مینے دا کماند ہے خواہشات پوریاں کتی ہیں کیا دیا خواہشات جی میں دو پیشنے شوش گل کرتی ہے نا میں دوبارہ کران گیا تھی دو منٹز آیا ہونے دے کہ بہت تانگ آکے بچی کرو نکلے مکتصر کاش تسی مل دے انہوں اور جدو واپس آئے گی جنا جنا نے میرا انٹرویو کیتا ہے تسی پانچ میٹر سے بچی کو بے جاو تسی مہت دی کازمی دے مو تے چھتر مارو چپیڑا نہیں چھتر تسی کو وہ آت گندہ ہو جائے گا تیری بیٹی خوش ہو دے نال ترین دیو نو کون سی اپنی زید پوری کار رہے وہ یتین بچے کے ساتھ لڑ رہے سارے شیلہ رضا آپ ایک ریڈیبل شکسیت ہے آپ یہ شیلہ رضا کا میں سن رہا تھا جی میں نے جب اس کے باپ کی حالت دیکھی تو آپ نے بندے دی آلت دیکھ جا کے اسے گریب دیکھی آلت دیکھی آلت دیکھی میں کریلے نہیں سکھائے ہوں سردیاں چا کھان واسنے تو پہ رکھے سکھائے ہوں تو نہیں دیکھیا میرا کھالے تھوڑا دیکھو منگیاں ہوں باتا ہے تیرے تیرا بلوپر ہی ہو گیا یہ بات ہے یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے ہونا وہ ہے بڑ صاحب جو دعا زارہ نے چانا ہے مختصر فائن جعفری صاحب آخر میں اکرار صاحب کے لیے کوئی پیغام دے دیں آپ جو کہتے ہیں جناب دی میری محنت کی وجہ سے دعا زہرہ جو ہے اپنے والدین سے انکریب ملے گی اکرار و لسن ایک پاکستان کا بہت بڑا نام تھا آئیشہ اکرام والے معاملے سے پہلے آئیشہ صاحب کو باجی بنانے سے پہلے آئیشہ مہنم کو باجی بنانے سے پہلے چو کرتا تھا بے شک یہ فلمیں چلاتا تھا لیکن لوگ اس کو پیار کرتے تھے بوپلو بوپلو سا ہے گونگلو سا تھا یہ کیوں تو وہ ہے یہ نا کہیں سڑا موڑ کی تھی رہا ہے وہ موٹا موٹا زیادہ کیوڑ سی وہ دووں تے پورے پشاور دا فیورر سی ہے اچھا اب یہ ہے کہ ایک گل ایک گل پردمناغ تو لاوا کچھ سٹیٹ جاں پر دیکھتا کوئی خاص بستگی دے نہیں ہے بڑی تکھیا جھوکتا ہمار دے دیں یا شکریہ دنیا ایک cosm 흰وریوں کا ناکہ ایک وقیل کی یہ ہے پاروجل�네 گل چو گل کرنی ہے گagle چو گال ہی گال ت boobs العزار دماگ نہیں پرے گا حافیل نہیں متفقید جے عجیل plastic یا آیا کہ پر اچھا وکیل اس کے لیے جسم کی رہ لو Follow اب میری بات سنیں اقرارو لسل کو زیادہ پتہ بھی ہے اس کو خلاف نہیں ہونا چاہیے شادیوں کے اقراروں لسن کا خلاف ہونا بنتا نہیں ہے دیکھو لوگ کی یہ کہ کر لیاں تو اسی انہوں نے بیانڈ نہیں دن دے کہیں تھے دو دو کر کے بیٹھے دیں دو 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 پنجابی جن دن بار سب چوپڑیاں نارے دو دو اقرار بھئی آپ نے ماشاءاللہ دو لاؤو میریجز کیا اگر انہوں نے بچوں نے کر لیا انہوں نے آپ کو دیکھ کے کیا اچھے اللہ موڈل ہے دو دو woyorں نے بتایا جب اقرار انکل نے دوسری شادی کی تھی نا لاؤ میریجز تم مجھے لگا تھا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے صادقا میں نے پہلی شادی کی تھی نا لاؤ میریجز بچے دونوں آپ کے فین ہے زہیر آپ کی پہلی شادی سے فین ہوگا ہے دعو دوسری سے